مرسیہ گوئی مرسیہ گوئی کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ نمائی ہے اور وہ بہت اچھی مرسیہ گوئی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پاکستان بھر میں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مرسیہ کن مراحل سے گزر رہا ہے اور مزید اس میں کیا تبدیلیاں لائی جانی چاہیے ہیں اسلام علیکم صاحب ساہر صاحب سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ مرسیہ کیا ہے کہاں سے شروع ہوا اور اب اس کی شکل کیا ہے دیکھیں مرسیہ کا آغاز تو انسان کی وجود کی تاریخ کے ساتھ ہے اس بات کی میں وضاحت کر دوں مرسیہ رسا سے مشتق ہے رسا کے معنی ہے مرنے والے یا شہید ہونے والے کے اوساب بیان کر کے یا اس کو یاد کر کے اس پر گریہ کرنا جب ہم اس تاریخ کو محدود رکھیں تو اس میں نظم و نصر دونوں شامل ہیں انسان جب اس زمین پر آباد ہونا شروع ہوئے تو اگرچہ وہ تہذیب و تمدن سے ناشنا تھے اور ان کو معاشرے اور سماج کے اصولوں سے کوئی باقفیت نہ تھی لیکن بہرحال بحیثیت ایک انسان کے بحیثیت آدمی کے وہ جذبات و حساسات سے محروم نہیں تھے آج ہم جانوروں میں ان حساسات کو ان جذبات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ زمانے کا آدمی سے محروم نہیں ہو سکتا تھا زبان نہیں تھی علم نہیں تھا تہذیب و تمدن نہیں لیکن ایک معاشرہ تھا جس میں تعلقات تھے تعلقات آپس میں نہیں ہوتے تو نسلیں نہ بڑھتیں تو ایک دوسرے سے محبتیں اور یہ فطری جذبات تھے جو ہوتے تھے اس میں اگر کوئی مرتا ہوگا کرتا ہوگا تو بھائی بھرا تو بھائی کو اور بیٹا مرا تو باپ کو باپ مرا تو بیٹے کو یقیناً وہ جذبات و حساسات غم و اندوہ کے ہوتے ہوں گے وہ ان کو جس انداز سے بھی ظاہر کر سکتا ہو آپ کہنے کہ مرسیہ زبان کا محتاج نہیں تھا ہر دور میں مرسیہ رہا ہے ہر دور میں مرسیہ رہا ہے ہر زبان میں رہا ہے اب یہ اردو زبان میں جو میرانیس کے نام سے منصوب کر دیا گیا یا دبیر کے نام سے منصوب کر دیا گیا اس تعلق سے تھوڑا سے فرمائیے میں اس بات پر آ رہا تھا کہ جب ہم اس کو ان معنوں میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرسیہ اس وقت سے موجود ہے پھر ہمیں دینی تاریخ کے حوالے سے جناب آدم کا ان کے بیٹے حابل کے قتل کے اوپر چالیس دن تک ان کا گریہ کرنا اور اس میں ظاہرہ بین و بکا یا اس کے بعد جناب یعقوب کا حضرت یوسف کی غم میں اتنا گریہ کرنا کہ آنکھیں بینائی ظاہل ہو گئی ہیں تو یہ مقصد یہ ہے کہ مرسیہ کا تعلق انسان کے جذبات و حساسات سے جو ہر زمانے میں موجود رہے ان کے اظہار کا طریقہ مختلف تھا جو بھی اظہار جس طریقے کے جس زمانے کے آدمی کو آتا تھا اس کے مرابق کرتا تھا جب علم کو فروغ ہوا شعور بیدار ہوا اور علم و عدب اور شعر و شاعری کا آغاز ہوا تو انت بین و بکا کو ایک لائے مل گئی ایک دھن مل گئی اور اس نے ایک نظم کا روح اختیار کر لیا اب یہ نظم سب سے پہلے کس ملک میں کس قوم میں کہاں شروع ہوئی اس کی کوئی تحقیق نہیں ہو سکی ہے لیکن جب ہم مرسی کی بات کرتے ہیں اب خصوصاً اردو میں تو ایک تو اس کا تعلق نظم سے ہے دوسرے اس کا تعلق واقعات کربلا سے ہے واقعات کربلا سے پہلے ہر قوم میں مرسی کہے گئے ہیں پوری دنیا ہم کی ہر قوم میں مرسیوں کا ذخیرہ موجود ہے کیونکہ یہ ایک آفاقی جذبہ ہے جس کا اظہار ضروری تھا جو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا ہے چنانچہ عرب میں بھی ابتداء میں یہ شخصی مرسی کہے جاتے تھے بھائی کے مرنے پر باپ کے مرنے پر بیٹھو یہ روایت واقعہ کربلا تک جاری رہی چنانچہ ایک واقعہ ہے میں بیان کرتا ہوں کہ متمم بن ویرہ ایک شاعر تھا اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے اس کا مرسیہ کہا اور بہت دلگداز مرسیہ کہا بہت مبکی اوبینیہ مرسیہ کہا اور وہ بہت دارے اقتاز وغیرہ میں اور دوسرے مجموع میں وہ سناتا تھا لوگوں کو اور لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اسی کے وقت میں خلیفہ ثانی کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہی نے متمم سے فرمائش کی کہ میرے بھائی کا مرسیہ کو تو متمم بن ویرہ نے ان کے بھائی کا مرسیہ لکھا مقصد تھا جو لوگ وہ زمانے میں خود مرسیہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ مرسیہ کہنے والے شاعروں سے مرسیہ کہلواتے تھے واقعات کربلا پر مرسیہ کا آغاز سب سے پہلے خود اہل حرم علیہ السلام نے کیا جب اہل حرم اسیر ہو کر کے بازاروں درباروں میں لائے گئے تو راست میں وہ تماشبینوں کے حجوم سے اور تماشائیوں کے حجوم سے خطاب کرتے تھے تو وہ نصر میں بھی کرتے تھے اشار بھی پڑھتے تھے تو اس طرح سے حقیقتاً ایک بے قائدہ آغاز باقائدہ آغاز نہیں کہہ سکتے مرسیہ کہنے گر ایک آغاز اہل حرم کے بیرم بکا سے ہوا لیکن اسی میں جب اسیران حرم قید سے رہا ہو کر کے مدینے گئے ہیں تو مدینے کے باہر جب جا کے قافیہ ٹھہرا ہے تو جنابی امم کلسون سلام علیہ علیہ جہاں بیلی علیہ السلام کی ساتھ جا دی ان کا مرسیہ جو تھا وہ ایک باقائدہ مرسیہ تھا ایک طویل نظم کی صورت خاصی طویل نظم کی صورت بیس پچیس اشار ہوں گے اس طرح سے اور وہ ہمارے تاریخ کے صفات میں موجود ہیں اس کے بعد واقعہ کربرا کے متعلق لوگوں نے اشار کہنے شروع کی عرب میں لیکن زیادہ تر متفرق اشار تھے جیسے ہم آج نوہے کی صورت میں کہہ لیں یا سلام کی صورت میں کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہوتے تھے وہ اشار ایسے دیوان حوانسہ میں موجود ہیں اور وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ مرسیہ نگاری ایک واقعہ کربلا پر شروع ہو گئی تھی لیکن اس کو حقیقی شکل مرسیہ کی نہیں ملی تھی سب سے پہلا مرسیہ گو عربی میں واقعہ کربلا پر کمیتِ اسدی ہے کمیتِ اسدی ایک معروف شاعر تھے انہوں نے پہلا ابتدا کی واقعہ کربلا پر ایک باقائدہ منظم مرسیہ نظم کرنے کی کمیتِ اسدی کے بعد سید اسمائل ہمیری نے مرسیہ لکھے اور انہیں اس کو ترقی دی کمیتِ اسدی کے مرسیوں سے آگے بڑھ کر ان کو ترقی دی یہ سید اسمائل ہمیری امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی مرسیہ گوئی کہ پیش نظر ان کو سید شعرہ کی خطاب عطا کیا تھا سید اسمائل ہمیری کے بعد جو بڑا نام آتا ہے وہ دیبلِ خدای کا ہے دیبلِ خدای امام رضا علیہ السلام کے عہد میں تھے اور دیبلِ خدای نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں مرسیہ پیش کیا تھا اور وہ واقعہ بھی اس کا مشہور ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ اس کو رقم دیبلِ خدای کو دی دینا چاہیے تو اس نے عرض کی کہ مرسیہ رقم نہیں آپ اپنے جسم کا کوئی تارچہ مجھے دے دیں جو میرے کفن میں کام آیا امام نے رقم بھی دی اور اب وہ بھی اس کو دیں تو یہ تو یہاں مرسیہ کی اس وقت تک کی یہ تاریخ عربی سے مرسیہ فارسی میں آیا فارسی سے ہماری اردو کی بیشتر اصناف سخن فارسی سے آئیں ایک عام روایت یہ مشہور تھی اور بہت سے موقعین نے بھی لکھا ہے کہ مرسیہ وہ سنف سخن ہے جو فارسی سے نہیں آئی اردو میں باقی غزہ لوگ قصیدہ اور مصنبی یہ سب چیزیں آئیں مگر میرے نزدیک یہ خیال درست نہیں ہے اردو میں جب مرسیہ آیا تو یہ دکن میں قطب شاہی بادشاہوں کا دور تھا محمد قلی قطب شاہ جو اصفہ دومانے کا بادشاہ تھا بڑا صاحب علم اور بہت آلق درجے کا شاعر بھی تھا اس نے قصیدے بھی کہیں دوسرے سے اس نے مرسیہ نگاری کا اردو میں آغاز کیا اور یہ دکنی اردو تھی اصفہ ظاہر اردو کی صورتی ترقی آفتہ نہیں تھی اس کے دربار میں جو شعرات ہیں انہی نے بھی مرسیہ کہنا شروع کیا ابھی ایک جدید تحقیق کے مطابق پہلے سب سے پہلا مرسیہ کو ایک برحان الدین جانم نام کے ایک صوفی تھے لیکن جو شعرات اردو زبان میں اردو زبان میں لیکن جو شعرات محمد قلی قطب شاہ کو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے اچھا جب یہ اردو میں مرسیہ یہاں آگیا اب اس کے بعد جب مرسیہ آگے بڑھنا شروع با اچھا یہ جو مرسیہ قطب شاہ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق کربلا کے واقع ہے تو جو مرسیہ فارسی سے اردو میں آیا تھا وہ فارسی انداز ہی کے مرسیے تھے یعنی ان میں سب بیان مسائب ہوتا تھا ان میں کوئی شائرانہ خوبیاں شیری جمالیات نہیں ہوتی تھی کیونکہ اسے بیان مسائب بیان مسائب میں شائر شیری جمالیات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا اسی کی بنا پر بعض لوگوں نے مثلا انشاء نے دریائے لطافت میں لکھا بگڑا شائر مرسیہ ہو اور یہ بہت مشہور ہو گیا لیکن اور یہ سلسلہ اس طرح کے مرسیوں کا جاری رہا سودا کے دور تک مرزا محمد رفی سودا کے دور تک جو ہمارے اپنے عہد کا سب سے بڑا بلکہ اردو کا سب سے بڑا قصیدہ نگار شائر ہوئے اچھا جب ابتداء ہوئی مرسیہ کی تو ابیات کی شکل میں ہوئی یعنی متفرد اشاعر کے طور کے اوپر جس طرح مصنوی میں اشاعر ہوتے ہیں پھر وہ رفتہ رفتہ تجربے ہوتے رہے اس کے اوپر حیت اس کی بدلنے کے لیے جو پھر مسلس میں کہے گئے پھر مربع میں کہے گئے پھر مخمص میں کہے گئے سعودہ کے زمانے میں آ کر کہ سعودہ نے پہلا مرسیہ مسدس میں کہا یہاں بھی ایک اختلاف ہے کہ سکندر پنجابی ایک شائر تھے وہ لکھنو میں تھے سعودہ دیلی میں تھے سکندر پنجابی نے بھی مرسیہ مسدس میں کہا پہلا اب جب دو شائروں کا ایک ہی زمانہ ہو تو پھر یہ تعلق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں پہلا کس نے کہا دوسرا کس نے کہا بہرحال اس میں بھی اولیت کا سعودہ کے سر ہے اور وہی باندھا جاتا ہے مسدس میں جب مرسیہ کہا جانا شروع کیا گیا یہ بہت مناسب تلین صورت مرسیہ کی محسوس ہوئی کیونکہ ممبر پر مرسیہ پیش کرتے ہوئے شائر جب ایک بند کے چھے مصروں میں سے چار مصرے پہلے پیش کرتا ہے تو ایک فضا بناتا ہے اس بات کی جو بات کہنا چاہتا ہے بیعت میں جب چار مصروں میں وہ فضا بن جاتی ہے تو وہ بیعت میں اس کا اظہار کرتا ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ ہوتا ہے اس سے یہ محسوس کیا گیا کہ مسدس سے بہتر کوئی دوسری حیعت مرسیہ کیلئے نہیں ہے وہ سلسلہ اب تک جاری ہے خدا کے فضل سے اچھا یہ ابتداء اس کی سعودہ کے دور میں باز آفتہ دور پر اور پھر اس کے بعد انیس و دبیر نہیں یہ مسدس کی حیعت تو شروع ہوئی اور لوگ بھی تھے جنہیں نے کہیں مرسیہ کیونکہ انیس و دبیر سے پہلے ہمارے چار معروف مرسیہ گوشوارہ تھے جنہیں میں فسی تھے جو میرانیس کے والدے خلیق تھے میرانیس کے والدے گرامی مردہ فسی تھے دلگیر تھے لالا چھنو لال دلگیر ہندو شائر تھے وہ اس وقت کے قصر مرسیہ کے چار ستونوں میں سے ایک ستون کا شمار تھا ان کا تو اس طرح سے یہ مہت رکھتایا اور میر دمیر تھے چوتھے میر دمیر تھے میر دمیر نے بارہ سو انچاس ہجری میں اس مرسیہ کو جس میں کوئی شائران اور لطافتیں نہیں تھیں اس میں نئے رضم و بضم کے نئے عجزہ شامل کیے مرسیہ میں اور اس کی کینویس کو بسی کر دیا اور اس طرح اس میں مختلف حصناف سخن جو ہیں ان کا رنگ مرسیہ میں سما گیا جس کے لیے ہمیں نے چند بند کہے ہیں مرسیہ کے مرسیہ میں اس کے بارے میں آپ کہیں تو میں اس کو پیش کروں گا یہ میں ارس کرتا ہوں کہ عرفانِ کردگار ہے انوانِ شائری خالقِ حمد مطلعِ دیوانِ شائری ناتِ رسول منزلِ ایمانِ شائری پھر اس کے بعد مدھِ علی جانِ شائری زہرہ کی حصنا کے صفت ان کے لال کی تطہیر نفس کی ہے تحارت خیال کی وہ حمد ہو اب یہ مرسیہ کی جو اس میں وہ میں نے ارس کی وہ حمد ہو کے نات وہ مدھت ہو یاسنہ ہر ایک کا ہے اپنی جگہ اپنا مرتبہ لیکن یہ کہہ رہے ہیں تنوخ اثر ادا ہر ایک سنفِ شیر پہ ہاویِ مرسیہ میدان اس کا اتنا وسیع بسیط ہے کہ اصنافِ کل سخن پہ یہ تنہا محیط ہے اس میں غزل کا حسن قصیدے کی دلکشی مدھت کی آنبان عقیدت کی چاشنی حمدِ خدا کا لطف بھی ناتِ رسول بھی پھیلاوں میں ہے نظم تسلسل میں مصنوی غم بھی ہے بزم و رزم بھی ہے ہمامہ بھی ہے یہ داستانِ درد بھی ہے زمزمہ بھی ہے یہ مرسیہ کے یہ جو منزلت مرسیہ کو حاصل ہوئی یہ میر دمیر کا حسان ہے انہیں نے جب اس میں نئے ادائے ترکیبی کا اضافہ کیا اور تو مرسیہ کے کینووس کو وسط دی تمام مصنف شاعری کا حسنت میں داخل کر دیا اب مرسیہ ایک اعلیٰ پائے کی اعلیٰ درجے کی شاعری بن گیا اور اس میر دمیر کی اس عمل کو اور ان کے ملائق و فائق فردن مردہ سلامت علی دبیر نے اور میر خلیق کے لائق و فائق فردن میرہ نیس نے دونوں نے بے ایک وقت اس مرسیہ کو ترقی دے کر کے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا مرسیہ سے اردو زبان میں بہت وسط ہوئی انہیں نے بے شمار نئی لفظیں نئی اسطلاحیں اردو زبان میں داخل کی اور شاعری کا جو حسن تھا وہ اپنی جگہ اس میں یعنی شہری جمالیات میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو یہ مرسیہ جس کو ہم رضمیہ کہتے ہیں کلاسیکی رضمیہ کہتے ہیں جو اردو میں رضمیہ شاعری نہیں تھی اپک نہیں تھی یہ میر دمیر نے مرسیہ میں یہ عددہ شامل کر کے رضمیہ شاعری سلام کر کے اردو میں اپک کی کمی کو پورا کیا ایک حلقے کا تفقے کا خیال یہ ہے کہ جو میر انیس کا مرتبہ ہے مرسیہ گوئی کے حوالے سے دبیر وہاں تک نہیں پہنچ سکے آپ متفید ہیں سے نہیں صاحب میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کوئی دو سال پہلے لکھنوں میں ایک ہمارے عدیب اور نقاد ہیں تو ان کے ایک مضمون شاہ ہوا انیس دبیر نمبر میں فاروقی صاحب ہیں شمس الرحمان فاروقی معروف آدمی ہیں انہیں نے انیس پر بھی کچھ کرام کیا انہیں اس کے مددہ ہیں مگر دبیر کو انہیں نے اتنا گرایا ہے کہ جتنا گویا ذلیل کیا جا سکتا تھا ان کا وہ مرتبہ ہے پہلا ان کا جملہ اس مضمون کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دبیر بڑے شاعر نہیں تھے اچھا جب میں نے وہ مضمون پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس کا جواب لکھا وہ ان کا مضمون دیلی کے ایک رسالے میں جو حدیث دل کے نام سے شائع ہوتا تھا اس میں شائع ہوا اور اسی میں پھر میرا جواب شائع ہوا اس کا تو بات یہ ہے کہ انیس اور دبیر میں بنیادی طور پر فرق زبان کا ہے انیس کے زبان زیادہ آسان اور سلیس ہے دبیر چونکہ مشتحد تھے اپنے علم کے اعتبار سے تو ظاہرے جو ہمارے مشتحدین علماء ہوتی ہیں ان کی زبان پارابی اور ان کی عربی فارسی ارپاس کا غلبہ ہوتا ہے اس وجہ سے دبیر کے زبان نسبتاً مشکل تھی لیکن وہ جو جو دبیر کا اونیس کا تھا اس میں عوام کا ذوق سخن اتنا عالی تھا جاہل حضرات بھی ایسے ایسے اشار کہتے تھے جو آج کے لئے ہمارے پڑھے لکھے اشار نہیں کہہ سکتے اگر وہ یہ دور نہ ہوتا تو مردہ پر دبیر کی شائری کو کوئی سمجھنے والا نہ ہوتا تو کوئی ان کی مجلسوں میں آتا نہیں لیکن ان کی مجلسوں میں بھی اتنا ہی حجوم ہوتا تھا جتنا میرانیس کی مجلسوں میں ہوتا تھا اور اس میں صرف علماء نہیں ہوتے تھے صرف اقاہ نہیں ہوتے تھے عوام بھی ہوتے تھے تو یہ جو فرق ہے وہ زبان کا فرق ہے دونوں میں اب میرانیس کو زبان پر فوقیا تھا حاصل ہے مردہ دبیر کو شائری کے جدت مضامین وغیرہ میں ان کی تخیل بہل بلند تھی ان کے مرسیہ میں جو آپ کو جدت مضامین ملے گی وہ میرانیس کیا نہیں ملے گی مگر میرانیس کی مقبولیت اس لیے زیادہ ہوئی کہ ان کی ازبان اس بطن آسان تھی اور وہ آج تک لوگوں کے لیے واسان ہے مگر میں نے ایک بڑی اس میں بات لکھی ہے اپنے اسی مضمون میں جو میں نے شمس الرمان فارق کوئی کے جواب میں لکھا تھا کہ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں جو پنجابی اور سندھی زبانیں جاننے والے ہیں جہاں ارزو کا کوئی زیادہ وہ تقلیف نہیں ان کے دیہاتوں میں جتنے مقبول مردہ دبیر کے مرسی ہیں میرانیس کے نہیں ہیں میں نے اس پر تحقیق کی میں نے مولانا مرتعہ حسین سادل لاہور میں تھے انہیں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یہاں میں آیا ہوں تو ہر طرف وہ مردہ دبیر کا چرچہ تھا اور دبیر سوخان اور دبیر آسر اور اس طرح کے خطابات لوگوں کے دبانوں پر جاری تھے اس پر تحقیق کی گئی کہ یہ ایسا کیسا ہے تو اسی طرح سے سندھ میں مردہ دبیر کے مرسی زیادہ مجھے جو اردو زبان نہیں جانتے جو مرسی ہے اتنی زیادہ مشکل زبان میں یہ عجیب و غریب بات ہے یہ بڑی حیرتناک بات ہے ناظرین ہماری گفتوگا سلسلہ جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اسائل لکنوی سے اور موضوع ہے ہمارا مرسیہ گوئی بڑی ایک اہم بات کی اسائل لکنوی صاحب نے کہ انیس کا وہ مقام مرتبہ شائری کے حوالے سے نہیں ہے جو دبیر کا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں میک دفع پھر آپ سب کا خیر بغدم کرتا ہوں میری بات ہوئی ہے مرسیہ گوئی کی حوالے سے وہ میرے ساتھ میمان ہے سائل لکنوی صاحب بڑی اہم بات بریک سے قبل سائل لکنوی نے کہی کہ میر انیس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے شائری کے حوالے سے جو میر دبیر کا ہے تو میں مزید اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ نے ابھی فرمایا کہ جو شائری کا لطف جو شائری کا حسن دبیر کے پاس ہے وہ میر سب پھر نہیں ہے میں نے یہ نہیں عرض کیا میں نے کہا کہ میری انیس کی مقبولیت کا سبب جدت مادیان میں ہی زیادہ ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اس سے مرتبے میں فرق نہیں پڑتا مرتبے کا فرق نہیں رنگ الگ الگ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک موازنہ کیجئے آپ اور مقام دیجئے کس کو کیا دیں گے آپ تو کیسے آپ میں بیپل کہتا ہوں دونوں خدا سخن تھے دونوں شائر آزم تھے دونوں میں میں کسی کو ایک کو دوسرے پر ترجی نہیں دیتا کیونکہ دونوں کا رنگ الگ الگ اگر مثلا دونوں انیس اور دبیر ایک ہی رنگ میں کہتے ہیں تو اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کی زبان بہتر ہے یا ان کی زبان بہتر ہے یا دونوں سنتوں کے استعمال میں جدت مضامین میں ایک ہی طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو اس وقت ہو جاتے ہیں یہ دو الگ الگ ان دنوں کا رنگ الگ الگ ہے لیکن فنی اور فکری اعتبار سے اور اپنے شائرانہ عظمت کے اعتبار سے دبیر اور انیس میں میں کوئی فرق نہیں کرتا میں اگلے سوال میں رہی ہے کہ سر یہ فرما دیجئے کہ کربلا کے واقعات رقم کیے گئے ان مرسیوں میں کئی کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مبالغہ آرائی بہت زیادہ ان مرسیوں میں دونوں میں دبیر کے ہاں بھی اور انیس کے ہاں بھی بہت زیادہ مبالغہ آرائی بہت زیادہ ایسے واقعات رقم کیے گئے جن کا وجود ہی نہیں تھا آپ کی بات واضح نہیں ہے مبالغہ آرائی کسے اعتبار سے دیکھیں دو چیزیں ہیں مرسی کے دو جز ہیں ایک جز وہ ہے جو چہرہ ہے چہرے میں جو مضامی نظم کیے جاتے ہیں اس زمانے میں عام طور پر قدرتی مناظر نظم کیے جاتے ہیں تو صبح کا شماع گرمی کا زمانہ اس طرح مثال کے لئے دیکھیں نا ایک میں آردھ کروں کہ مہنڈی کی ایک رسم ہے جس کا ایک تاریخ ہے اور تاریخ میں بعض مورقین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنڈی کی رسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کربلا کے واقعہ سے یہ قلب ہے عرب کے کلچر سے تو یہ اس طرح کی چیزیں اس میں آئیں تو یہ مبالغہ رائی نہیں آپ سمجھتے ہیں وہ میں آسکارا دیکھئے یہ اعتراض بہت پرانا ہے مرسیہ پر کہ انیس و دبیر نے مرسیہ میں لکھنو کے معاشرے کو دکھایا ہے اور جس کا تعلق عرب معاشرے سے نہیں تھا یہ موضوع ہے اس پر میں نے اپنے اس مقالے میں مرسیہ پر اعتراضات کے تنقیدی ڈائزہ اس میں میں نے پوری بحث کیے اور اس کے حوالے سے میں یہ ارث کرتا ہوں کہ جو ہمارے وہ ناقیدین حضرات جو انگریزی عدب سے بہت زیادہ متاثر ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہمارے بعض عرب جدید جو انگریزی کے نقاد گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ رضمیے میں مرسیہ جیسی نظم میں ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے دور کے حالات کے پسمندر میں پیش کریں یہ کہنا کہ وہ رسمی عربوں کی جو ہیں وہ نہیں ہیں اس میں اور لکھنوں کے خواتین کی رسمیں اور یہ جیسے مہندی اور مانجا یہ چیزوں کہ آپ نے دیکھت کیا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر دیکھیں عربی زبان سے نہ تو کوئی عوام واقف تھے اور نہ عربی رسم و رواج سے کوئی واقف تھے اگر ہمارے مرسیہ گو حضرات اتنے آپ کو محدود کرتے عرب کے حالات عرب کی رسم و رواج میں اور ٹیزوں میں تو مرسیہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے تو آپ پھر اس بات سے تو اتفاق کریں گے نا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی آمیزش کی گئی بہت سارے واقعات یا رسموں کی آمیزش کی رہی اس لیے کہ لوگ سنیں اسے لوگ سمجھے ہیں اب جب تک آپ اپنے ماحول میں اس کو پیش نہیں کریں گے مرسیہ کا سامن جب مجلس میں بیٹھتا ہے اور مرسیہوں کو اپنے ماحول کے حالات میں سنتا ہے تو وہ اس کو صحیح اس کا اثر قبول کرتا ہے اور وہ تو اس کی سمجھ مجھے وہ تو اب دیکھیں نا وہ رسم مہندی کی مانجے کی وہ رسم تو اب حصہ بن گئی اس محرم کے ایام کیا حصہ بن گئی مخصوص کر دیا گیا اس دن کو ساتھ تاریخ ہو کے یہ دن اس لیے ہے تو اب یہ اس طرح تو موالغہ رائی یا اس میں بہت ساری چیزوں کو بڑھا دینا بڑھا کے پیش کر دینا آپ کی سمجھتے اس پر جو اعتقادات ہیں اس کے اوپر منصفی یا مذبت کوئی اثرات پیدا ہو رہے ہیں نہیں نہیں اس میں اعتقاد کوئی اعتقاد کی گنجائش نہیں ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں مرسیہ نگار موقع نہیں ہوتا مرخ نہیں ہوتا مرسیہ تاریخ نہیں ہے مرسیہ شائری مرسیہ نگار لیکن سر آپ اس سے اتفاق تو کریں گے کہ اس نے بہت گہرے اثرات معاشرے پر چھوڑے اور وہ اثرات معاشرے نے قبول کیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے وہ اسی لیے اسی لیے قبول کیے کہ شائر نے ایک مخصوص صورتحال کا تصور کر کے اپنے ماحول کے مرسیہ میں پیش کیا اگر یہ نہ ہوتا تو مرسیہ کو کبھی تلقی نہیں ہوتی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو جیسے میں نے کیا کہ تو یورپین اقادویز بات کے قائل ہیں کہ جب رضمیاں آپ پیش کریں تو اس کو اپنے ماحول کے مطابق پیش کریں اچھا یہ جو بات میں ہر کرتا تھا کہ اب جیسے آپ کہیں سکتے ہیں کہ مسائب میں جہاں بے زینب صلی اللہ علیہ نے یہ بیان کیے جہاں بے زینب صلی اللہ علیہ نے یہ بیان کیے نہیں وہ انہیں تو نہیں کیے وہ اپنی جو کچھ کہا ہوگا اپنی زبان میں کہا ہوگا وہ تو نہیں کہا ہے جو شائر نے نہیں وہ تو ٹھیک ہے اس حد تک تو صحیح ہے بات کہ بین کسی بھی زبان میں کیا جا رہا ہوں وہ بین ہی ہے نا اس دیکھیں اس کا اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مہدی کی نظمات نے کہی مہدی کا رس مہرب میں جاری ہے بالکل مہدی کے چھاپے لگائے جاتے ہیں دروازوں کے اوپر شادی میں مہدی کی رس مہا کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے اچھو چلیں آگی تلتے ہیں یہ بتائیے کہ اردو زبان کو کتنی وسط ملی اس مرسیہ گوئی سے اردو زبان کی ساری وسط اسی مرسیہ گوئی کی مرہون منت ہے میں نے جیسے آپ سے شروع میں ارز کیا کہ انیس ورد عبیر نے اور ان کے بعد کے شہرانے بھی ہزارہ نئے لفظیں نئے اسطلاحیں اردو زبان میں داخل کی مرسیہ کو وسط وہیں سے ہوئی جو مرسیہ انیس ورد عبیر کے یا امیر دمیر کے زبان میں ان کے ہاتھ آیا اس ورد زبان بہت محدود تھی اس محدود زبان میں مرسیہ کہ یہ سارے ادائے ترکیبی کو اس طرح سے نظم نہیں کیا جا سکتا تھا ایک اس کا واقعہ میں بتاتا ہوں ایک شاہر تھا احمد گجراتی یہ اتکرنی شہرہ کے زمانے میں تھا اس نے بھی اپنے مرسیوں میں یہ رضمیاں نظم کیا ایک تحقیق کے مطابق اس کے ایک بیاز ملی سیدہ جعفر صاحبہ ایک موقعہ ہیں جنہی نے یہ وہ دکانی کی ہیں اور جنہی نے اس کو دریافت کیا اور انہی نے یہ لکھا کہ اپنی اس اتنی محدود زبان میں اس نے جو کچھ لکھا وہ نحط قابل قدر ہے لیکن چونکہ زبان اتنی محدود تھی تو ہر شاعر اس کی پیروی نہیں کر سکا جب انیس و دویر نے زبان کو اتنی وسط دی تو دوسروں کو پھرئی ہے تو افیق ہوئی کہ وہ مرسیہ اور ان سارے ادائے ترکیبی کے ساتھ تو اردو زبان کے ساری ترقی مرہون منت ہے انیس و دویر اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں کہ نظم بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے غزل بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے ان اصناف پہ کوئی اثر پڑا اس مرسیہ گوئی سے کنہا شاہد ماؤدن ہے غزل پر اور نظم پر اچھا بہت زیادہ اردو غزل میں مرسیہ کے اور کربلائی استعارات اور تجبیہ بہت ہیں حتی ہے کہ ہمارے زمانے کے بڑے نامر محقق ہو وہ پروفیسر گوپی چند نارنگ ہندوستان میں جو ہمارے اکیڈمی ادبیات جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے سربراہ ہیں بڑے محققین میں شامل ہیں ان کی ایک پوری کتاب موجود ہے اردو غزل میں کربلائی استعارات بہت کی گئے ہیں اور ہمارے بعد کے لوگوں میں مطلب ہمارے پروین شاکر تھی مرومہ ان کی غزل میں آپ کو بہت سے استعارات پھر افتخار عارف ہم ان کے بہت کربلائی استعارات تو اردو غزل کے اوپر تو بہت گہرہ اثر ہے کربلہ کے واقعات کا اور نصم جو ہے چونکہ وہ مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی ہے تو اس کے دامن میں جہاں گنجائش ہے وہاں آتا ہے جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں نہیں آتا لیکن اردو غزل پر تو بہت گہرہ اثر ہے کربلہ کے واقعات اچھا اس میں اگر ہم زبان پر بات کریں تو ایک قدیم اردو پھر ایک اس کے بعد جدید اردو آج کے مرسیے میں اور اس وقت کے مرسیے میں زبان کا کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ دور زبان کے زوال کا ہے اور یہ دور شیر و عدب کے زوال کا بھی ہے اب نہ زبان وہ رہی اب زبان میں جو جو تصرفات کیے جا رہے ہیں اور میں نے اس کے اوپر بھی لکھا ہے میرے اخبارات میں بھی مضامین شایع ہوئے ہیں کہ اردو زبان کو ارادتاً جانبوچ کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں جو یعنی بہت سی تحریر ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ ہر زبان میں زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں کچھ نئے لفظ شامل ہوتے ہیں کچھ نئے لفظ دہد ہیں لیکن دنیا کی کسی زبان میں ہے لالفاظ کے ساتھ ساتھ گریمر میں تبدیلی نہیں کی گئی ہے چاہے وہ انگریزی ہو چاہے لاتینی ہو چاہے جرمن ہو چاہے کوئی دنیا کسی زبان میں نئے لفظ آتے ہیں پرانے لفظ خارج ہوتے ہیں لیکن گریمر میں تبدیلی نہیں ہوتی مگر اردو کی گریمر تبدیل کی دا رہی ہے اب کہاں جا رہا ہے آپ آؤ آپ جاؤ آپ کھاؤ یہ کیا چیز ہے یہ اردو میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنے باپ دادا سے کبھی کہا ہے کہ لیدے آپ یہ روٹی کھاؤ تو یہ کیا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسی بہت سے چیز ہیں ایک میں نے ایک دو مضامین پڑھے ہو کیا ہے بھئی وہ ریاض صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں نہ ہیں آپ کے پاس فلنا کتاب ہے نہ ہے یہ کیا ہے یہ گریمر چینج کی داری اور یہ گریمر چینج کرنا بالکل یہ صاف طور پر واضح کرتا ہے کہ اردو کو ختم کرنے کوشش کر کے ایک نئی لسانی ثقافت جاری کرنے کوشش کی داری وہ تو دیکھیں نا ہم جب سعودی عرب کا کلچر دیکھیں یا یو ای کا کلچر دیکھیں تو وہاں ایک مکس زبان بولی جاتی ہے جس میں اردو بھی شامل ہوتی ہے ہندی بھی شامل ہوتی ہے اس میں شاید پنجابی کا بھی تھوڑا سا اس میں چٹکھارے ہوتے ہیں تو وہ ایک نئی چیز بنتی ہے پھر وہ چیز پھر پاکستان میں آرہی ہے وہی چیز انڈیا میں جا رہی ہے وہ تو زبان زوال پذیر ہے یا اس میں تبدیلی عرب پذیر ہو رہی ہے ایک ہوئی تبدیلی زوال پذیر ہے میں نے جیس ایرز کیا نا کہ آپ اردو اردو میں سیکڑوں لفظ انگریزی کے بولی جاتی ہیں اردو میں فارسی کے ہندی کے عربی کے حتہ کے پرتگالی فرانسی تھی سب دوانوں کے لفظ شامل ہیں اردو میں ان سے ان پر کوئی اطراز نہیں ہے اس سے زبان وسیع ہوئی ہے بہت سی چیز ہیں لیکن گرائمر جب آپ تبدیل کریں گے تو وہ بات غلط ہے اوکی چلیے یہ ہو رہا ہے کیسے رکے گا سر کیا اس کا صدب آپ کیا کریں نہیں اس کے تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ حضرات جو اردو کے چیمپئن بنتے ہیں انہیں نے بڑے بڑے عوضے اردو کے نام پر حاصل کیے حکومت میں اور ساری زندگی عیش کرتے رہے انہیں نے اس تیورتحال کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا ہے کیوں نہیں کہا ہے یہ وہ بہتر جانتے میں نہیں کہہ سکتا ابھی دو سال پہلے یہ بحث چلی تھی اغبار جنگ میں کراچی میں تو اس میں میں نے بھی لکھا تھا تو میں نے اس میں یہی بات لکھی تھی کہ یہ اچھا جتنے حضرات کے مضامین تھے سب اس پتے تلفز کے اوپا کہ جی تلفز خراب ہے تو میں تلفز اپنی تلفز دو طرح کا ہوتا ہے ایک تلفز وہ ہے جو مقامی آب و ہوا کے اعتبار سے انسان کی زبان کے لوچ اور تعلق کی ساخت سے متعلق ہوتا ہے جس میں بعض حروف وہ آسانی سے آدھا نہیں کر سکتے جیسے قاف پنجاب والی نہیں کہہ سکتے وہ قاف کہتے ہیں اسی قاف کو دکن والے خی بولتے ہیں اسی قاف کو ایران والے غین بولتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ایک نیچرل ایک قدرتی تلفز اس پر ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں ہاں وہ تلفز پہتا ہے جو آپ اس کو بنا کر کے ذاتی طور خاص طور سے اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں وہ غلط ہے لیکن میں نے کہا کہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ گرائمر میں تبدیلی کر رہے ہیں اور گرائمر میں تبدیلی کرنے کا دیکھئے جو آپس کے میل جول سے نئے لفظاتیں ہیں اور یہ چیزیں آتی ہیں جیسے آپ نے عرب کی مثال دی جیسے ہندسان کی مثال دی وہ میں کہا وہ بولچال میں اس میں ان ردوں میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن وہ وہاں پہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ آؤ آپ جاؤ یہ نہ ہے وہ نہ ہے عوام کی جنس بدل گئی کسی لیڈر نے اپنے مقامی اس کے اثر کے اعتبار سے تقدیر میں کہہ دیا ہوگا کہ عوام کیا چاہتی عوام کی جنس بدل گئی اب بڑے بڑے پڑے لکھے ٹی وی پر آتے ہیں عوام کیا چاہتی عوام کیا کہہ رہی عوام کیا کر رہی تو یہ چیزیں جو ہیں اور اس کا حساس ہمارے ان بڑے اردو کے بڑے محافظوں کو اور ان کو دعوے داروں کو اس میں ایک وجہ سائے صاحب کیا آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ یہاں مقامی لوگوں کی چونکہ مادری زبان اردو نہیں ہے وہ اپنی زبان کو سامنے رکھ کر یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کا اپنا ایک لبو لہ جائے اس میں وہ شامل کر کے اردو بولتے ہیں تو اس میں وہ غلطی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک نئی زبان وجود میں آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کا قدعی مقصد یہ نکال لیا جائے کہ اردو ختم کی جاری ہے جی بالکل میں یہی سمجھتا ہوں دیکھئے اگر ایک جگہ کے مقامی باشندے صحیح اردو نہیں بول سکتے صحیح ہے ان کے اپنی زبان اس میں وہ شامل کرتے ہیں دوسرے وہ کرتے ہیں وہ ان کے اپنے اظہار کیے مجبوریاں ہیں وہ کرتے ہیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بجائے اس کے جو اہل زبان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رنگ و رنگ میرے دو بہت اچھے کرم فرما دونوں کا تعلق لکنو سے اور ایک تعلق محمود آباد سے ایک دن ایک صاحب جایا جو یہی بیٹھے تھے اور انہی نے وہ کہا آپ کھاؤ والی بات کی میں نے کہا اندہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی تو میرے آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے آپ نے یہاں نہ تشریف لائیے گا پھر دوسرے صاحب آئے جو محمود آباد والے وہ بولے وہ اب بزرگ آدمی ہوئے ہیں میں نے کہا کہہ لیں کیا کر رہے ہیں سب کہتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا وہ نہیں کہتا ہوں کیا کریں میں نے کہا میں نے تیس برس اچھے بڑا سرگیر موقف ہے آپ کا ایسے والے تھے ناظرین ہماری گفتگوہ تلطرہ جا رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں واپس آتے ہیں مزید بات کریں گے میں ایک دفعہ پھر پرگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں سائل لکھنوی صاحب بات ہو رہی ہے مرسیہ گوئی کی حوالے سے لیکن اس سے کبھل تھوڑی سی بات زبان کے حوالے سے بھی ہو اور بڑا سخت موقف اختیار کیا سائل لکھنوی صاحب نے کہ جو اہل زبان ہیں کم سے کم ان کو دوسرے لوگوں کی اصلاح کے بجائے انہی کے ساتھ نہیں رنگ میں جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی کہ اصل زبان کیا سر اگلا سوال پھر مرسیہ گوئی پہ ہم آتے ہیں یہ بتائیے کہ جدید دور میں جو مرسیہ کہا جا رہا ہے اس میں اور اس وقت کے مرسیہ میں فرق میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا فرق آپ کو نظر آئے زمین آسمان کا فرق ہے دیکھئے جو مرسیہ جسے ہم رضمی مرسیہ رضمیہ اردو رضمیہ کہتے ہیں اس میں جو اجزائے ترقیبی تھے وہ تھا چہرہ چہرے کے بعد گریز گریز کے بعد مدھا جس کی بسکن ہے اس کے بعد رخصت یعنی جب کوئی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یا انصار میں سے یا کوئی عزیز مہدان میں جنگ کے لیے جاتا تھا اور یہ سب جانتے تھے کہ جو جا رہا ہے وہ زندہ واپس نہیں آئے گا تو وہ رخصت کا موضوع تھا اس میں بھی مسائب کے بڑے اچھے جذباتی بیانات ہوتے ہیں اس کے بعد جب اس کی آمد میدان جنگ میں وہاں سے رضمیہ شروع ہوتا ہے اس کا رجز اس کے پھر انشرادی جنگ اجتماعی جنگ اس میں تلوار کی تعریف گوڑے کی تعریف دشمن کے ہوئے تعریف اور گوڑے کی تعریف گویا ایک طریقے سے تنزیہ مذہب کے اعتبار سے یا یہ بتانے کے لیے کہ ہاں واقعی وہ اتنا جری ہے اور اتنا شجاہ ہے لیکن جیسے جانویہ قاسم کا عزلق کو قتل کرنا کہ آپ کی عمر صرف زیادہ زیادہ تیرہ یا چودہ برس کی تھی اور وہ پرانا مجھا ہوا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد شہادت اور شہادت کے بعد پھر مسائب کا بیان جلید مرسیہ ان سب چیزوں سے خالی ہے اس میں چہرہ ہوتا ہے اور چہرے کے بعد آخر میں چند بند کربلا سے متعلق ہوتے ہیں جن میں مسائب کا بیان نہیں ہوتا صرف اس زمانے میں پہلے ایک شاہد سے ہمارے شاہد نقوی مرہوم وہ پہلے اپنے مرسیہ اچھا وہ چونکہ تلقی پسند گروپ سے تعلق رکھتے تھے اس کے باوجود وہ اپنے مرسیہ مسائب نظم کرتے تھے لیکن بعد میں ان کو کیا صورت پیش آئی کہ انہی نے مرسیہ میں مسائب کی مخالفت شروع کر دی اور یہ تحریک چلائی کے دی مرسیہ سے مسائب کو خارج کر دیا جائے صرف امام ساہین کے مقاسد کو بھیان کیا جائے یہ میں نے اس پر بھی بحث کی ہے یہ میرا مضبون بھی چھپا ہے الگ سے اور یہ اس کتاب میں بھی میری موجود ہے موجودہ دور میں صرف ایک ویدل و سنہاشمی مرہوم تھے لاہور میں جو جدید مرسیہ کے بڑے مبلغ تھے لیکن مسائب بھی ساتھ میں لازمی سمجھتے تھے مرسیہ کے لئے اور مرسیہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مرسیہ مدنے والے یا شہید ہونے والے کے حساب بیان کر اس پر گریہ کرنا جی سر ہماری بات مرسیہ کے حوالے سے جدید مرسیہ اور جدید مرسیہ گوشائر آج کے دور میں آپ سے میں کہوں یہ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے کہ کیسے آپ تفریق کریں گے اور ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو جدید مرسیہ گوشائر نے آج کے دور کے پھر بھی آپ سے میں درخواست کروں کہ کون اچھا کہہ رہا ہے اور کون زیادہ بہتر کہہ رہا ہے تو کس کو آپ کریڈٹ دیں میں نے جیسے ارس کہ اس وقت حضرت شادہ دیلوی اور ڈاکٹر ہلال نقوی ہمارے اور قسیم امرو بھی ان لوگوں کو ہم پرانے شاعروں میں شامل کرتے ہیں یہ جدید مرسیہ کہہ رہے ہیں مہتن ڈاکٹر ہلال نقوی جدید مرسیہ بھی موجود ہے اور ہمارے شادہ دیلوی صاحب کیا بھی صورتحال ہیں لیکن نئی پوت کے جو شہرہ مرسیہ کہہ رہے ہیں اور ان میں ریحان آزمی ہیں اور سطرہ عزباد ہیں اور شاہر حسین شاہر ہیں وہ متعدد لوگ ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے اقبال کازمی ہیں اور مرسیہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کا میار بہت اچھا ہے اور نئی رسدی کا میار بہت اچھا ہے اور وہ صاحب علم بھی ہیں مرسیہ کے اعتبار شائری کے اعتبار سے ان کو فن کا پورا اندازہ ہے یہ اقبال کازمی صاحب ہیں جو مرسیہ فاؤنڈیشن کے محسس ہیں انہیں ان کے پیش آئے دی لیکن اب بیشتر نے مرسیہ انگاری کم کر دی اور اب جو یہ نئی پوت کے شوارہ ہیں ان کے اور انہیں جدیدیت کے حوالے سے مرسیہ سے بہت سو نے رسا کو ختم کر دیا اور جس نظم میں رسا نہیں ہو میں اسے مرسیہ کے حصے سے قبول نہیں کرتا یہ اور یہ مسائل ہیں جن میں میرے ہر لقص کے اوپر اختلاف ہوگا ویسے عدبی مباعث میں اختلاف اور اتفاق جوش کو کس کس کیٹر میں آپ رکھتے ہیں مرسیہ گوئی کے حوالے سے جوش کے مسددس کو میں مرسیہ نہیں تسلیم کرتا وہ مسددس ہیں ان کے جوش بہت بڑے شاعر تھے بڑے اپنے زمانے میں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہیں ان کے جو مسددس ہیں وہ شاعری کے اعتبار سے بڑے عالم ایار کے ہیں لیکن وہ زیادہ تر مدھیہ مسددس ہیں جن میں بہترین طریقے سے امام سلام اور دوسرے ہمارے اندازین المتبر شخصیات کی مدھا مگر ان کے سارے مرسی دیکھ دالیں آپ کو ایک نصرہ بیان مسائب کا نہیں ملے گا اور مجھے معلوم شمس کے بڑے اچھے نقاط تھے جوش صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی تو وہ مجھ سے بیان کرتے تھے جوش صاحب نے اپنا پہلا مرسی جو حسین ان کلاب لکھنوں میں پیش کیا وہ مرسی کہ پیش کیا اس کے بعد سے انہیں نے اپنے مسددس کو مرسی نہیں کہا وہ یہ کہتے تھے کہ میرے مسددس مرسی کی تقاضیوں کو پورا نہیں کرتے یہ بلکت صحیح بات کہتے تھے اب یہ ہے لیکن آج جو لوگ جوش کے معتقد ہیں وہ وہ ان کا اثرار ہے کہ نہیں ان کے مسددس کو مرسی ضرور کہا جو مرسی نہیں کہتا وہ جائل ہے وہ اصلی حصیت اگر میں آپ سے سوال کروں مسائب کے علاوہ جو قدیم مرسی ہے جو جدید مرسی ہے اس میں آپ فرق کیا دیکھتے ہیں کیا تشبیعات استعارات استعمال ہوتے اس قدیم دور میں آج ہوتے ہیں یا شاعری کا میار کچھ مرسی ارسی آپ سے کہ شاعری کا میار اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یعنی جو قدیم تھا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہا یعنی جو ہمارے اس دور کے آخری شاعر نسیم عمروبی صاحب تھے مرومیان یا ان کے پہلے آل رضا صاحب پہلے انتقال کر چکے ان کے کئی برس ہو گئے انتقال کو ابتہ اور تو یہ لوگ جو تھے سباب برابادی ہمارے بڑا نام تھا مرسیہ نگاروں میں تو یہ لوگ جو تھے ان کے عام مرسیہ کا میار نسبتا بہتر بہتر تھا اگرچہ نیسو دبیر کے مقابلے میں نہیں تھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت لکھنو میں خود جو سرزمین ہے مرسیہ گوئی وہاں کیا صورتحال ہے پورے ہندوستان میں مرسیہ گوئی نہیں ہوتی میں آپ سے ارز کر ہوں میں گیا ہوں میں ہندوستان کئی گفہ سرزمین مرسیہ گوئی ہے وہاں پہ مرسیہ گوئی نہیں ہوتی دیلی اور علی گر ہر جگہ میں مرسیہ پیش کیا علی گر یونیسٹی میں پروفیسر وعی دفتر صاحب تھے وہ مرسیہ گو تھے لیکن وہ جدید مرسیہ گوئی اور جیسے میں نے ایک دفعہ علام آقل لکھنوں میں اس وقت ایک صاحب جونپور کے تھے جنہوں نے مجھے اپنا مرسیہ دیا بھی تھا انعائد فرمایا تھا لیکن وہ کوئی اس کا میار نہیں تھا اچھا ہم مجھے بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر نیر مصود جو ہمارے اس دور کے بڑے نقاد اور مرسیہ کی بڑی شخصیت شامل ہیں انہی نے مجھے لکھا تھا کہ آپ کی زمین مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں لکھنوں میں مرسیہ کو زندہ کیا میں جا کر وہاں مرسیہ پیش کرتا تھا پہلی مجلس جو میں پڑھی اس میں 20-25 آدمی تھے اس کے بعد مجمع بڑھنا شروع ہوا اور خدا کا فضل تھا کہ جیسے امام بڑھنا آپ کے معمبادے دالان اور سہن تک مجمع ہوتا تھا یہ خدا کا لکھ شکریہ تو یعنی اس کے حکوم نے مقامی شعورہ اس طرف بالکل جاتب نہیں اب مجھے انہی نے لکھا جا ڈاکٹر نیر مسعود نے کہ آپ لوگوں نے یہاں مرسیہ کہنا شروع کی ہیں اور اب اگر آپ آئیں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ پذیرائی ملے گی اس کے بعد میری بیماری کا سلسلہ شروع گیا تو جانا نہ نہیں ہوا تو وہ کچھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابتدائی ہیں لیکن یہ کہتے رہیں گے تو اچھے مرسیہ کہنے لگیں گے ورنہ پورے ہندوستان میں ایک پروفیسر حمید اختر صاحب کے جو میں نے نام لیا ایک صاحب اور سیازم گڑھ کے اور ایک لکن جانپور صاحب سے مرسیہ اس کی کوئی عدد بی حیثیت نہیں تھی بارال یہ صورتحال تھی مرسیہ تقسیم کے بعد ترقی ہوئی وہ کراچی میں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے مرسیہ نگار تھے آل رضا صاحب جوش ملی آبادی اور نصیم عمروی صاحب اور دوسرے حضرات جو ڈاکٹر یاور عباس یہ لوگ کراچی آگئے پھر ان لوگوں نے مجالی سے مرسیہ کا انقراض انقراض شروع کیا ڈاکٹر یاور عباس کیا اشرا مرسیہ کا بہت شاندار بہت کامیاب مرسیہ ہوتا تھے اسی طرح نصیم ملی صاحب نے فروغ مرسیہ کے نام سے عدالہ قائم کیا تو یہاں وہاں سے مرسیہ کو فروغ آسل ہوا تو جو نشت احسانیہ ہے مرسیہ کی وہ کراچی اچھا آخری سوال آپ مرسیہ گوئی کا اب تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے نا مستقبل کیا آپ کی نظر صاحب یہ بڑے مشکل سوال ہے بات یہ ہے کہ جو رجحان چل رہا ہے اس رجحان کے اعتبار سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرسیہ باقی رہے لیکن مرسیہ کا نام باقی رہے گا مرسیہ کے باقی رہنا بہت مشکل یعنی جو مرسیہ کے ساتھ جو ایک عظمت کا شاعرانہ عظمت کا اس کے چھیری جمالیات کا ان چیزوں کا جو تعلق اس سے ہے جو نسبت مرسیہ سے وہ نہیں نظر آئے گی اچھا اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے کوئی کسی کو این ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی شاعر کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا تھا تو اسے بے استاد کہا جاتا تھا اور یہ غالی سمجھ جاتی تھی غالب کا کوئی استاد نہیں تھا انہیں اپنا فردی استاد منایا عبد الرحمان نام سے کیونکہ وہ یہ کوئی بے استاد نہ کہ آج کسی کا شاگرد ہونا اپنی زلت سمجھ جاتی ہے یہ میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا دوسرے یہ کہ ان کی بھی ایک مجبوری جو لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں اب وہ کس کے پاس جائیں لوگ رہے نہیں گئے بتانے والے اچھا اب اسے سے جڑا ایک اور سوال کہ شیر و سخن کیا مستقبل ہے پاکستان میں کیا شیر و سخن کا میار بڑھ رہا ہے کام ہو رہا ہے اس کی جماریت ختم ہو رہی ہے کیا پوزیشن کیا شاعری تو بہت اس میں کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ زبان کا زوال ہے اسی طرح سے شیر و عدب کا زوال ہے اور اس میں ان کی بھی یہی وجوہ ہیں کہ اچھا اس میں میں آپ کوئی بتا ہوں کہ ایک شخصیت میں نام نہیں لے سکتا اور کوئی بتا نہیں سکتا ان سے میں نے بہت کہا کہ یہ جو کچھ آپ کا ارشاد ہے جو کلام ہے یہ اس میں یہ خامیاں ہیں یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چودہ سالوں اور اخبارات میں میرا کلام چھپتا ہے تو آخر کوئی تو بات ہے جو چھپتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخبارات اور رسائر اٹھا کر کے دیکھیں اس میں جو شاعری کا میار ہے اگر آپ کا ذوق بلند ہے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ان لوگوں کو خراب کرنا یہ ہمارے اخبارات رسائل کا یہ نہیں دیکھیں جائے ساہر ہے کہ وہاں پہ لوگ تو اتنے زیادہ ہائی فائی نہیں ہے نا علمی ادبار سے اور خاص طور سے شاعری کے فرہن کے ادبار سے تو اس پجا سے وہ چھاب دیتے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ اس میں کیا مگر یہ پڑھنے والوں کے اوپر ہے وہ ایڈیٹر کے اوپر ہے کہ ایڈیٹر کیوں نہیں سورت ہوتی ہے کہ قطع کو ربائی کر دیتے ہیں ربائی کو قطع کر دیتے ہیں لکھ کر کے اچھا چلیں وہ ایک مشکل چیز ہے جب تک کسی کو فرم کا علم نہ ہو اس کے مارے میں معلوم نہیں لیکن مصرہ بہر سے خارج ہے شیر جو ہے وہ نام موضوع ہے اس میں کچھ نہیں دیکھتے سب چھپ بہت شکریہ لکھ نوی صاحب آپ نے بہت کھلی اور بہت واضح باتیں کی یقینا ناظرین آپ تک پہنچ گئے ہوں گے ان کی ساری باتیں بہت سارے ان کے شکوے بھی ہیں شورا حضرات سے بہت سارے سچائیاں بھی انہوں نے بیان کی کہ ان کا موقع بہت سخت بھی آپ کو نظر آیا ہوگا یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ